راجستان کے پورو ڈپٹی سی ایم اور کانگریس نیتا سچین پائلٹ نے ایک خاص بات چیت میں کئی مددوں پر کھل کر اپنی بات رکھی ہے اس دوران انہوں نے چناؤں سے پہلے راجستان میں سی ایم کا چہرہ بدلے جانے کی اٹکلوں پر بھی اپنا پکچھ رکھا سچین پائلٹ سے پوچھا گیا کہ پچھلے سال کے سی بینو گوپال نے کہا تھا کہ دو دن کے اندر سی ایم پدھ کے لیے ڈی سیزن لے لیا جائے گا وہ اب تک کیوں نہیں لیا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات کو انہیں سے پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے یہ بیان دیا تھا چناؤں سے پہلے اس سی ایم کا چہرہ بدلے جانے کو لے کر پائلٹ نے کہا کہ دلی میں اے آئی سی سی کی لیڈرسیپ کیا نرنے لے گی اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں میں اس کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں میں تو کیول اپنی بات رکھ سکتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیڈرسیپ کے ساتھ میری جو بات چیت ہوئی وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں گا یہ میرے اور ان کے بیچ کا ماملہ ہے مانیہان کے ایک ماملے میں راحل گاندھی کو سجا ہونے اور ان کی سنسد سدستہ رد ہونے کو لے کر پائلٹ نے کہا کہ جو بھگوڑے لوگ ہیں نیرموڈی لالیت موڈی وہ پچھڑے ورگ سے ہیں کیا مانیہان کا کیس انہوں نے کیا تھا کیا کیس کرنے والا تو بجی پی کا ایک بیدھائک ہے کسی ورگ کو آہت کرنے کا اودیش سے کسی کا نہیں ہو سکتا راحل گاندھی نے تو صرف اتنا کہا تھا جو دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے ریٹائرڈ ادھکاریوں کی نیوکتی پر گہلو سرکار کو گھیڑتے ہوئے پائلٹ نے کہا ادھکاری ریٹائرڈ بعد میں ہوتے ہیں پہلے ان کو نیوکتی پتر آ جاتے ہیں پانچ بجے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو بارہ بجے آپ کو نیوکتی مل جاتی ہے تھوڑا بہت چلتا ہے لیکن بڑے لیبل پر ایسا ہو تو کاریکارتاؤں کو لگتا ہے کہ ہم نے پارٹی کے لیے کام کیوں کیا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے کئی راجیوں میں آگامی چناؤں پر بات کرتے ہوئے پوروڑیپٹی سی ام نے کہا کہ راجستان 36 گڑھ اور مدھ پردیس کے چناؤں ایک ساتھ ہوں گے اور وہ لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے ہوں گے اس لیے میں ہمیں ایسا کہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو راجیوں میں جیتنا ضروری ہے تاکہ ہم 2024 کے لیے NDA کو ہرا سکیں پائلٹ نے کہا سدن کو چلانے کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے میں نے ایسا پہلی بار دیکھا ہے جہاں رولنگ پارٹی کے میمبر ہاؤس نہیں چلنے دینا چاہتے جس چرچہ کو راحل گاندھی کرنا چاہتے تھے وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے اڈانی کے معاملے پر وہ JPC نہیں بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں معاملے کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے یہ سب ہی حاد سے کیے گئے ہیں سچین پائلٹ ایک بار پھر سے کھل کر CM پد کو لے کر سامنے آ چکے ہیں ساتھ ہی اپنے کارے کرتاؤں اپنے سمرتکوں کو پد نہیں دیے جانے کو لے کر بھی ناراضگی جتا رہے ہیں اس ایکسکلوسیو انٹر بیو میں سچین پائلٹ نے راجستھان کے مددوں سہیت کئی معاملوں پر باتچیت کی ہے ساتھ ہی راجستھان کو لے کر چل رہی سیاسی اٹکلوں پر بھی ورام دیا ہے سچین پائلٹ نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان سے ان کی جو بھی باتچیت ہوئی ہے اس پر ان کو نیرنائے لینا چاہیے اب نیرنائے لینے کا سمیہ آ گیا ہے سمیہ دھیرے دھیرے نکلتا چلا جا رہا ہے چھے سے آٹھ مہینے ہی چناؤں کے لیے بچے ہیں اور اسی طرح اگر کانگریس پارٹی کا رویہ رہا تو پھر چناؤں میں جانے سے پہلے ہمیں راج میں کاریکرتاؤں کی ناراضگی جھیلنی پڑے گی اور اگر آپ کا کاریکرتا آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کی زمین کمجور ہو جائے گی 2014 سے لے کر 2018 کے بیچ سچین پائلٹ نے جو بھی اس کانگریس کے لیے راجستھان کے زمین پر بویا تھا جب اس کی فصل کاٹنے کی باری آئی تو کانگریس پارٹی نے سچین پائلٹ کو ہی کناری لگا دیا سچین پائلٹ کے چانے والوں کی ناراضگی بھی اسی بات پر ہے کیونکہ لگاتار کانگریس ہائی کمان کی طرف سے جب بھی بیواد اٹھتا ہے یا دونوں پکچھ سے بیان باجی شروع ہوتی ہے تو کانگریس ہائی کمان اور اس کے سنگٹھن کے سب ہی نیتا یہی بات دہراتے ہیں کہ سچین پائلٹ کو لے کر جو بھی فیصلہ ہوگا جلدی کیا جائے گا اور یہی کہتے کہتے ڈھائی سال سے زیادہ کا سمیں نکل چکا ہے سچین پائلٹ اور ان کے سمرتھک بیدھائیکوں کو لگاتار صرف آسواسن ہی دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب ناراضگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ان کارکرطاؤں کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ کانگریس پارٹی اب راجے کان نہ تو مکھ منتری بدلے گی اور نہ ہی سچین پائلٹ کے نیترط میں چناؤ لڑنے کی کوئی یوزنہ بنا رہی ہے سچین پائلٹ کو بیدھان سبح چناؤ میں کوئی بڑی ذمہ داری نہیں دینے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو راجستان میں کانگریس پارٹی کے لیے چناؤ جیتنا بھاری مسکل کر دیں گے